میرے بیار بیان بھائی اور میٹرکی سواب اجھا ہم بات کرنے والے ہیں لیولین لوٹا کیاپ کے بارمین اس کے کیا فائدہ کا نحصہ نشہ جو مہ پوری جانگر جانے والے ہو چلی دوستو پڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو برونکوٹائیٹیز ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو استما ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سانس لینے میں دکت ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سانس کی نلی میں انفلیمنٹوری ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سیو پیڈی ہو جانا سیو پیڈی میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو برون کو پیشش کر کے ایک بیماری ہے جس میں ہماری جو سانس کی نلی ہے اس کے جو مشلس ہے کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں جسے کی پیشنٹ سانس نہیں لے پاتا یہ ہے جو کنڈیشن ہے یہ ہے آپ کو کئی بار الرجی استثیت ہونے کے قارن یا کی شائیڈ ایفیکٹ میڈیشین ہونے کے قارن بھی دیکھا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کو شائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے کسی میڈیشین سے اور پھر سانس لینے میں کچھ دکت ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر اس کو لینے کی صلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائیڈ ایفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں دوستو اس کے لئے آپ کو کیپسول کو پیکنگ سے بہا نکالے اور جو روٹا ہیلر ہے اس طرح کی کچھ انیہ مسین ہے اسے اوپر سے کھول دے جس سے اندر جو کیپسول ہولڈ کرنے کی جنگیں دے رکھی ہے اس میں کیپسول کو فٹ کریں اب واپس سے آپ کو اوپر سے مشین کو اس میں کیپسول کو فٹ کر دیں اب واپس سے آپ کو اس مسین کو پھر اسی طریقے سے فٹ کر دینا ہے اب اس کے اندر کیپسول آ گیا ہے اب آپ اس کے اوپر لے والے پارٹ کو گھمائیں تو آپ کو وہ محسوس ہوگا کہ وہ پارٹ اس کیپسول پر ٹچ ہو جائے گا اور وہ فوٹ کر اندر پاودر بن جائے گا اور پھر مریج کو اپنی سانس کی سائطہ سے اس کو اندر کھینچنا ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہ کام جروری کرنا ہے جو فیفڈوں میں سانس ہے اس کو بہار نکالے اس کے بعد میں اس مسین کے اگلے پارٹ کو دانتوں کے بیچ میں رکھے اور ہوت سے ہولڈ کر لے یعنی کی ہوت سے اس کو چھپا لے اور پھر آپ کو پوری ماترہ اپنے اندر فیفڈوں میں کھیچ لے پھر اپنی سانس کو پانچ سے دس جتنا ہو سکے اپنی سانس کو روکے جس سے کی وہ پورڈر اندر لنگز تک پہنچ کر فائدہ کر سکے یعنی کی اچھی طریقے سے وہ اپنا کام کر سکے ورک کر سکے اور آپ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو کمفیٹیبل ابزورب کر سکے جب آپ اس کو دوسری بار لوگے تو آپ کو اس کو اچھے طریقے سے کھالی کر کے پھر آپ اس میں کیپسول ڈار کر لے سکتے ہو دوستو آپ کو یہ بات وشیس روپ سے دھیان رکھنی ہے کہ جب آپ اس کو لو تو ایک بار اچھی طریقے سے کھلا کر لو جس سے کی آپ کو اندر کچھ باد میں کچھ دکت نہ ہو اور جب آپ اس کو یوج کر چکو تو آپ کو یہ روٹا ہیلر جو مسین ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوئے اور پھر دوسری بار یوج کر سکے اس سے کیا ہوتا ہے جو اس پر انفیکشن انفیکشن لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو دوستو اٹھے لیولین ڈوٹا کے آپ کے فشو ماشنل سل جان کائے دوستو اگر آپ ماشنل پڑھنے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ویڈو کو جاتے شیئر کریں تینکیو دھنے بات